حریم شاہ صاحبہ پچھلے ایک ڈیار سال سے وہ اسی بن چکی ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں ہیڈ لائنز میں میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہوتی ہیں اس بار جو یہ ویڈیو سامنے آئی ہے مفتی قوی صاحب کے ساتھ اور آپ تمام ناظرین کو یاد ہوگا مفتی قوی کے ساتھ پہلے بھی حریم شاہ صاحبہ کے مسائل ہوتے رہے ہیں ویڈیو اس کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہی ہے لیکن اس بار کچھ منفرد کچھ مختلف ہوا ہے حریم شاہ یا ان کے ساتھ جو ان کی دوست موجود تھیں یہ ویڈیو جو آپ کو نظر آ رہی ہے مفتی قوی کو تھپڑ مارا گیا ہے کیوں مارا ہے حریم شاہ بھی کچھ دیر میں پروگرام میں میرے ساتھ ہی موجود ہوں گی وہی اس کی صحیح وجہ بتا سکتی ہیں لیکن یہ سیچویشن بڑی منفرد بڑی مختلف قسم کی سیچویشن ہے جو اس وقت ہمارے سامنے آئی ہے حریم شاہ جو کہ دفتر خارجہ میں بھی دکھائی دیں جو مختلف مقامات پر جاتی ہیں ویڈیوز بناتی ہیں میڈیا پر آ جاتی ہیں ہیڈ لائنز بن جاتی ہیں مفتی قوی کے ساتھ اس سے پہلے بھی ویڈیو کے معاملے پر ہی ایک مسئلہ ان کا ہو چکا ہے اس کے بعد مختلف انٹرویوز ہوئے اس کے بعد مفتی قوی صاحب نے جو کچھ حریم شاہ کے حوالے سے کہا پھر حریم شاہ نے اس کو ڈنائے کیا اب یہ سٹوری تھوڑی سی اور آگے بڑھیا اور ایک کچھ عرصے کے بریک کے بعد حریم شاہ صاحبہ جہاں ان کی ساتھی ان کی دوست مفتی قوی صاحب کو تھپڑ مار رہی ہے سب سے پہلے تو ہی بتا دیجئے کہ مفتی قوی کو تھپڑ مار رہا ہے کیوں ہاتھ اٹھا لیا آپ نے انہوں نے بہت گندی گندی باتیں کیا اور ان کی ساری باتیں ہمارے پاس ریکارڈ ہیں جو جو وہ باتیں کرتے ہیں اور بہت ہی نازیبہ قسم کی گھٹگو بہت ہی گھٹگیا قسم کی گھٹگو اور بہت ہی ولگر قسم کی گھٹگو حریم مجھے یہ بتائیے آپ لوگ کہاں موجود تھے ان کے گھر پڑ تھیں کس جگہ پڑ تھیں یہ جو واقعہ ہوا ہے ہم لوگ بیٹھے ہوئے سے بات گئے رہے تھے اور بس ان کی ہم جو بھی ہماری باتیں ہیں جو بھی کنورسیشن ہے یہ ساری ہمارے پاس ریکارڈ ہے اور ان نے جس طرح کی گھٹیا اور دو نمبر باتیں کی ہیں کہ وہ آپ سن کے خود ہی فیصلہ کیجئے گا عوام نے فیصلہ کرنے کے ان کو تھپڑ پڑنا چاہیے تھے یا نہیں پڑنا چاہیے تھا کیونکہ کل سے وہ بہت غلط کیسے حرکتیں کہہ رہے تھے اور میں نے بہت مشکل سے برداشت کی ہوتا لیکن میرے صبر کا پیمانہ ڈبریز ہوا اور میل فرینڈ نے اور میں نے ملک ان کو مارا حریم آپ کے ساتھ دوست کون تھی سندل خٹتی ہیں نہیں ابھی میں اور ایچلی آئیشہ تھے اور ہم دونوں بیٹھے تھے اور اس نے جب بتتمیزی کی تو ہم دونوں نے اس کو مارا اور بہت اچھا کیا مجھے اس پہ کوئی رنج نہیں ہے کوئی ملال نہیں ہے بلکہ ہر ایسے مرد کو اگر ہم ایسی پنش کریں تو آج معاشرے میں ریپ نہ ہو اگر ہر ایسے مرد کو ہم سزا دیں تو آج ہمارے اسلام کی ہمارے مفتی دین کی اور ان کی طرف لوگوں کی غلط نظر نہ اٹھے حریم آپ کے اچھے ٹرم سے مفتی صاحب کے ساتھ پھر یہ نوبت یہاں تک کیسے پہنچ گئی بات اتنی آگے کیسے بڑھ گئی کہ ہاتھ اٹھانا پڑ گئے آپ کو میرے ان کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں تھے انہوں نے میڈیا پہ آکے مجھے بہت بوری طرح زلیت کیا تھا اور وہ بھی تھا ایک جوٹ میں اس پہ بولا تھا ایک ایسا جوٹ جو بے بنیاد سب سے پہلے ویڈیو جو سیلسی وائرل ہوئی تھی میں اس بڑھنے سے نہیں ملتی تھی اور اس نے کہا تھا کہ یہ حریم شاہ ہے اور پوری اس میں وہ ہوا جی آچھا حریم آپ الزام لگا رہی ہیں اور بڑے الزام لگا رہے ہیں آپ مفتی صاحب کے اوپر آپ کے ساتھ نازیبہ گفتگو کی انہوں نے یہ آپ کہہ رہی ہیں تو پھر کیا ارادہ ہے آپ کا جو آپ نے کر دیا یہی کافی ہے یا پھر اس کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی بھی کریں گی سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو اتنی بھی انہوں نے باتیں کی ہیں اس کے بعد میڈیا نے اور عوام نے انصاف کرنے کے ایسے انسان کی کیا سزا ہونی چاہیے اور ہاتھ میں تصویح اور اس کے کر کے اور لوگوں کے سامنے ایک منافقت کا جو جلوہ ہے یا منافقت کا لبادہ اور کے اسلام کو مطلب وہ کا اشارت کے بجائے وہ اسلام کو ایک غلط اس سے کہہ رہے ہیں تو ایسے لوگوں سے میرے خیال میں ایسے لوگوں کو ایک سپس کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کی اوقات پوری دنیا کو دکھانے چاہیے